اب آتے ہیں ہم راگن برش کی طرف کسی بھی شیف کی آؤٹلائن کو نکدار بنانے کے کام آتا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ آؤٹلائن پہ آئیے اور اس کے آؤٹلائن کو تھوڑا سا موٹا کرتے ہیں آؤٹلائن کو موٹا کرنے کے بعد آپ اس راگن برش سے اس کے آؤٹلائن کو آپ نکدار بنا سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم جی راگن برش سے کلک کیا یہاں سے راگن برش کو سیلیکٹ کیا اور اس کے آؤٹلائن پہ اس کو لے آئے تو وہی آپشن دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کیا آپ اس راکن برش کو اس کے آوٹ لائن یعنی آپجک پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈونٹ شو کر کے اگین اوکے کر دیں اگین اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ استعمال کریں یہ لیں تھوڑا تھوڑا اس کو آگے لی جائیے تو یہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ڈسپلی کرے گا یہ لیں تو سمجھ اور راکن میں صرف فرق اتنا ہے کہ سمجھ برش کی مدد سے آپ اس کے آوٹ لائن کو گول انداز میں لا سکتے ہیں اور راکن برش کی مدد سے آپ اس کے آوٹ لائن کو جو ہے وہ نوکدار حالت میں یعنی نوکلہ بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے راکن برش کا انٹروڈکشن